تو وہی میڈلیسٹ کا خلیفہ بننے کی حسرت پال رہے ایران کے بارودی تیور اب دنیا پر بھاری پڑ سکتے ہیں کیونکہ اس بار ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ علی خامنی نے اسرائیل پر حملے کا آدیش دے کر تناو کو اور بڑھا دیا ہے ایسے میں بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا میڈلیسٹ کے لیے بھس ماسوس ثابت ہونے والا ہے ایران اس ریپورٹ کے جریعے سمجھے میڈلیسٹ میں مہا ید کا میدان سج رہا ہے میڈلیسٹ میں بارودی جوالہ پھڑک رہی ہے اس کی وجہ ہے ایران اور اسرائیل کی تناسلی جو کسی بھی سمجھے بناشک یوت میں تبدیل ہو سکتی ہے کیونکہ اسرائیل اور امریکہ کی طاقت دیکھ کر بھی ایران کے تیور کمزور نہیں پڑ رہے ہیں اور ایران کی طرف سے بار بار اسرائیل کو تباہ کرنے کی تھمکیاں دی جا رہی ہیں اب ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ علی خامنہی کے باروگی تیور سامنے آئے ہیں خامنہی نے اسرائیل اور امریکہ کو جوابی حملے کی کھلی دھمکی دے ڈالی ہے خامنہی نے کہا دشمن چاہے اسرائیل ہو یا پھر امریکہ جو بھی ایران کو چور پہنچا رہا ہے اسے قرارہ جواب نشت روپ سے ملے گا اس دھمکی سے پہلے خامنہی نے اپنی سینہ کو ایسا آدیش دیا ہے جس نے مدیپورو کے مورچے پر جنگی خطرے کو بڑھا دیا ہے امریکی اکبار نیو یاک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ خامنہی نے ایران کی سروچ راشتری سرکشہ پریشت کو اسرائیل پر جوابی حملے کی تیاری کا آدیش دیا ہے حالانکہ اس حملے کے لیے کوئی ڈیڈلائن نہیں فکس کی گئی ہے لیکن مانا جا رہا ہے کہ اسی ہفتے تہران کوئی باروزی تھماکہ کر سکتا ہے ایسی اٹکلیں لگائی جا رہی ہیں کہ پانچ نومبر کے بعد ایران ایک بار پھر اسرائیل پر اٹیک کر سکتا ہے کیونکہ پانچ نومبر کو امریکہ میں راشتھپتی پرس کے چناؤں ہونے ہیں وہیں کچھ ریپورٹ پر یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پانچ نومبر سے پہلے بھی ایران حملے کو انجام دے سکتا ہے The Times of Israel کے ایک ریپورٹ کے مطابق کہ ایران کے ایک ادھکاری نے دعویٰ کیا ہے پانچ نومبر سے پہلے ایران ایک اور بیناشک اٹیک کرنے کی تیاری کر رہا ہے اور اس بار ایران اسرائیل کے ملیٹری ٹھکانوں کو ٹارگٹ کر سکتا ہے ایسے میں ایران کا یہی قدم اس کے لیے بھسما سر ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس بار ایران نے ایک بھی بارودی دھماکہ کیا تو ایران اسے تباہ کرنے میں دیر نہیں لگائے گا ایران کی دھمکی کے بعد ایران نے چیتابنی دی ہے کہ اگر ایران نے ایک بھی مسائل ایران کی زمین پر داگی تو ایران کو اس کا بھاری خامیازہ بھوگتنا پڑ سکتا ہے انہی جنگی تیوروں کو دیکھتے ہوئے دنیا کی نگاہیں میڈیلیشٹ پٹکی ہیں جہاں بھڑکی بارودی جوالہ پورے میڈیلیشٹ کو بھسم کر سکتی ہے اور اس مورچے پر شروع ہو سکتا ہے مہا یود جس میں دنیا کی کئی طاقتور شکتیاں بارودی یلگار کرتی نظر آ سکتی ہیں کچھ مہا شکتیاں اسرائیل کے پیچھے کھڑی دکھائی دیتی ہیں کچھ ایران کے پیچھے کھڑی دکھائی دیتی ہیں تو یہاں پر اگر سونچ سمجھ کے قدم نہیں اٹھائے گئے یعنی کہ ایران اگر اگری بار اسرائیل کے اوپر پلٹوار کرتا ہے یا پڑا حملہ کرتا ہے تو اس کے معنیے بہت خطرناک ہوں گے پورا جو میڈیشٹ ہے وہ ایک بڑے یود کی آگ میں ایران دوسری بار اسرائیل پر اٹیک کرنے کا جال بھون رہا ہے اس سے پہلے ایران نے ایک اکٹوبر کو اسرائیل پر ایک ساتھ ایک سو اسی بیلیشٹک مسائلیں دا گی تھی حالانکہ اس حملے کو اسرائیل نے ناکام کر دیا تھا اور ایرانی اٹیک کے جواب میں اسرائیلی بائیو سینہ نے 26 اکٹوبر کو ایران پر بمباری کی تھی ان حملوں کے بعد دونوں ملکوں کے بیچ ٹکراؤ چرم پر پہنچ چکا ہے ایسے میں ایران اور ازرائیل کا اگلا ایکشن کیا ہوگا اسی پر میڈلیشٹ کا بھوشہ ٹکا ہے حالانکہ ایران کتنا بھی دم دکھا لے لیکن جس طرح سے امریکہ پوری طاقت کے ساتھ ازرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اس کے بعد بھی اگر ایران نے ازرائیل کی طرف مسائلیں لانچ کر دی تو ایران کا یہ ایکشن مہا یود کی ٹینشن پیدا کر سکتا ہے جس کا انجام کیا ہوگا اس کا اندازہ نہ ایران لگا سکتا ہے نہ ہی ازرائیل کا اپنا کر سکتا ہے ٹیم نیوز نیشن نیوز نیشن اب واتسپ پر خبروں کے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے نیوز نیشن کے اس کیو آر کورٹ کو سکین کریں